بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو گوہم دال کو عزت دینے پر راضی نہیں ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کے سبی ملکوں میں ترہ ترہ کی دالوں کا استعمال کیا جاتا ہے پاکستانی کھانے میں دال کو خاص جگہ دی گئی ہے مانا جاتا ہے کہ دال کو کسی بھی طرح سے لیا جائے وہ فائدہ مندی ہوتی ہے کوش کے برقس دالوں کی خاصیت ہے کہ ان میں چکنہی بہت کم ہوتی ہے ان ننے ننے دانوں میں ویٹیمن کا خزانہ بھرا ہوتا ہے دالوں میں گوشت اور خون بنانے والے اجزاء کسیر مقدار میں ہوتے ہیں ایک تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ دیگر اناج کے مقابلے میں دالوں میں نمکیات اور دوسرے ضروری مادے زیادہ ہوتے ہیں جبکہ مختلف تضاب نسبتاں کم دال انسانی کی ذاقہ سب سے اولین جز کے لائے جاتا ہے ویسے تو عام طور پر دالوں کی مختلف اقسام ہیں مگر ان میں مسور کی دال کو سب دالوں پر ایک خاص شرف حاصل ہے یہ دال سبی کے جسم اور صحت پر الگ الگ طرح سے اثر دکھاتی ہے تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دال مسور کے شندار فوائد کے ساتھ ساتھ جے بھی بتائیں گے کہ دال مسور کی متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لائب کے حصہ نہیں بنے تو اردو لائب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو کچھ لوگ اس دال کو ملکہ مسور کہتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اس دال کو ناپسند کرنے والوں کے بارے میں یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ مو اور مسور کی دال اس محابرے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسور کی دال ایک ایسی خاص دال ہے جس کے فوائد میں انتہائی خاص ہیں اسی لئے اس کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے قرآن حقی میں اس کا ذکر یوں آتا ہے کہ بنی اسرائیل منو سلوہ جیسی خدادداد نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے دوسری اشیاء کے علاوہ مسور کے بھی خواہش مند ہوئے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لئے زمین کی پیداوار ترکاری، کھیرے، لحسن، مسور اور پیاز پیدا کرے اس کے لئے مسور کا ذکر متعدد احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے حضرت واسلہ رضی اللہ تعالیٰ سے دبرانی میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے قدو موجود ہے یہ دماغ کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے اور تمہارے لئے مسور کی دال موجود ہے جس کی تعریف کم از کم ستر انبیاء رحمہ السلام کی زبان مبارک پر رہی اسی طرح ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ایک روایت نکل کی ہے کہ جس کسی نے قدو کے ساتھ دالمسور کھائی اس کا دل تندرست ہوا اس کی قوت مردمی میں اضافہ ہوا اور اگر اس کے ساتھ میٹھے انار اور سماغ کو استعمال کرے تو سفرہ کی تلخی بھی کم ہو جائے گی سماغ ایک حازم اور مکوید درخت ہے امام زابی رحمت اللہ علیہ تبو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیعقی کے حوالے سے بغیر سنت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ مسور ضرور کھایا کرو کیونکہ اس کا کھانا دل کو نرم کرتا ہے آنسوں کو بڑھاتا ہے اور غرور کم کرتا ہے المقارم الاخلاق میں ایک اور روایت ہے کہ مسور کی دال سے پیاس زائل ہوتی ہے میدہ کو قوت ملتی ہے سفرہ کو مانت کرتی ہے میدہ کو صاف کرتی ہے کون کی حدت و حرارت کو برطرف کرتی ہے غرص مسور کی دال ستر امراض میں شفا دیتی ہے دوستو اس دال کو بنانا بہت آسان ہے اسے اس کے ذائقے کی وجہ سے دیگر سبھی دالوں سے الگ اور سب سے زیادہ مزیدار مانا جاتا ہے اپنے ذائقہ کے مطابق ہم اس میں الگ الگ مثالیں ڈال کر پکا سکتے ہیں ایک اپ دال مسور میں دو سو تیس کیلوریز ہوتی ہیں تقریباً پندرہ گرام گزائی فائبر اور تقریباً سترہ گرام پروٹین ہوتا ہے آئرن اور پروٹین سے بھرپور ہونے کی وجہ سے یہ دال سبزی اور لوگوں کے لیے ایک بہترین آپشن ہے یہ دال پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹ کے خزانہ ہے جو کہ کسی بھی طرح گوش یا انڈو سے کم نہیں اس کے علاوہ اس میں پوٹاشیم اور فاسفورس بھی وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو اس کے فوائد کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں الگ طرح کہ ذائقہ اور غزائی فائدوں کی وجہ سے اسے اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے اب اس کے متفرد فوائد جان لیں نمبر ایک صحت قلب فائبر مگنیشیم اور فولیٹ سے مالا مال ہونے کی وجہ سے مسور کی دال ہماری قلبی صحت کو بہتر بناتی ہے مگنیشیم پورے جسموں میں خون آکسیجن اور غزائیت کے بہاؤ کو بہتر بناتا ہے فولیٹ سے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے جبکہ مسور کی دال میں موجود فائبر کا مواد جسموں میں کولیسٹول کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے نمبر دو موٹاپا وزن کم کرنے والی زیادہ تاہ ڈائیٹ میں دال مسور کو ایک بہترین حصہ مانا جاتا ہے اس میں اتمنان کا احساس دلانے والے کاربو ہائیڈریٹ کی صحیح مقدار تو ہوتی ہی ہے وہیں فیٹ کافی کم ہوتا ہے مسور کی دال بڑھتے وزن کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے کیونکہ مسور کی دال میں ایسے اجزاء موجود ہوتی ہیں جو جسموں میں چکنائی کو جمع ہونے سے روکتے ہیں جس کی وجہ سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور روزانہ اپنے کھانے میں ایک کپ دال مسور کے استعمال ویٹائمن پروٹین اور دیگر گزائی اجزاء کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہے اس کا ایک پیالہ کھانے سے جسم کی تمام گزائیت کی تکمیل ہوتی ہے اور ڈائیٹنگ کرنے والوں کے لیے یہ ایک بہترین گزا ثابت ہوتی ہے یہ فائبر اور پروٹین سے مالا مال ہوتی ہے اس میں موجود ہائی فائبر کی مقدار حازمے کے عمل کو سست کر دیتی ہے اور ان دو گزائی اجزاء کی وجہ سے ہمارا پیٹ زیادہ تیر تک بھرا ہوا رہے سکتا ہے اس طرح بڑھتے وزن سے پریشان افراد کو بھوک کم لگے گی اور ان کے وزن میں کمی آئے گی نمبر تین کولیشٹول ڈائیٹری فائبر کی زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے دال مسور جسموں میں کولیشٹول کی مقدار کو موثر طریقے سے کم کرتی ہے یہ جسموں میں اضافی کولیشٹول سے چھڑکارہ پانے میں بھی مدد کرتی ہے یہ بلڈ کی فرامی کو بڑھاتی ہے اور ہارٹ فیلئر کے رسک کو کم کرتی ہے نمبر چار بالوں کی صیحت یہ دال آئرین اور پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے جس کے سبب یہ نئے خلیوں کے بننے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے اور بالوں کی نشن اما کو بہتر بناتی ہے ان کی جڑوں کو مضبوط کرتی ہے اور ان کو ٹوٹنے سے روکتی ہے نمبر پانچ شوگر یہ شوگر کے مریضوں کے لئے بہت مفید ثابت ہوتی ہے یہ خون میں شکر کی مقدار کو متوازن رکھتی ہے اس میں گلائسیمک انڈیکس کی مقدار کم ہوتی ہے جو چھوٹی آنٹ میں کھانے کے اندر موجود کاربو ہائٹریرز کو شکر میں تبدیل ہو کر خون میں شامل ہونے سے روکتا ہے یہ عمل انعظام کی شرعہ کو آئیسہ کار دیتا ہے اور بلڈ شوگر کے لیول کو اچانک یا ناپسندیدہ بدلاؤ سے بچاتا ہے اس لئے جن لوگوں کو شوگر اور انسولین کی تیاری میں کمی کے پریشانی ہوتی ہے انہیں اس دال کو روزانہ کھانا چاہیے نمبر چھے قوت مدافت مسور کی دال میں ضروری ویٹیمنز، انٹی آکسیڈنٹس اور مادنیات کی وافر مقدار جسم کی قوت مدافت کے نظام کی تشکیل میں معاون ہے انٹی آکسیڈنٹس فری ریڈیکلز کو تباہ کرنے میں مدد کرتے ہیں اور ہماری قوت مدافت کو مضبوط کرتے ہیں نمبر سات ہٹیاں اور دانت یہ دال ہٹیوں اور دانتوں کو بھی مضبوط بناتی ہے مسور کی دال، ویٹیمن اور دیگر گزئی اجزاء جیسے کلچیم اور مگنیشیم کا ایک بھرپور ذریعہ ہے جو دانتوں اور ہٹیوں کو صحت مند بنانے کے لیے اہم ہوتے ہیں دال مسور کے فوائد حاصل کرنے کے لیے اسے اپنی ڈیلی ڈائٹ میں ضرور شامل کریں نمبر آٹ بلڈ پیشر اس کے اندر پوٹاشیم اور فاسفورس کی بڑی مقدار ہائی بلڈ پیشر کو کنٹول کرتی ہے اور دورانے خون کو بہتر بناتی ہے نمبر نو جسمانی کمزوری دال مسور جسمانی کمزوری دور کرنے کے ساتھ ساتھ خون بڑھانے کا بھی کام کرتی ہے جس شخص میں کمزوری یا پھر خون کی کمی ہو تو اسے چاہیے کہ دال مسور کے استعمال باقاعدگی سے کرے نمبر دس جنسی طاقت دال مسور میں فولیک ایسٹ پائے جاتا ہے یہ مردانہ ذرخیزی کے لیے کافی ایکٹیو طور پر کام کرتا ہے کچھ مرد سپرم کی کوالٹی بڑھانے کے لیے اس دال کا پانی پینہ پسند کرتے ہیں نمبر گیارہ کمر اور پیٹ کا داد اس کا بقاعدگی سے استعمال آپ کو کمر اور پیٹ کے در سے آرام دلائے گا کمر کے در سے راحت کے لیے دال مسور کو سرکہ کے ساتھ پیس لیں پھر اسے ہلکا گرم کرنے کے بعد کمر اور پیٹ پر لگا لیں ایسا کرنے سے فوری آرام ملے گا نمبر بارہ جلد مسور کی دال انٹی آکسیڈنٹ کے ایک پاور ہاؤس ہے جو ہماری جلد کے خلیوں کے نقصان کو محصر طریقے سے کم کر سکتا ہے مسور کی دال کھانے سے ہماری جلد صاف اور نکرتی ہے ایکنی ختم ہوتی ہے اور ساتھ ہی جھوریاں بھی ختم ہوتی ہیں اگر آپ کے چہرے پر دھبے ہیں اور آنکھوں میں سوجن جیسا مسئلہ ہے تو آپ کو دال مسور کے استعمال ضرور کرنا چاہیے مسور کی دال جلد میں ہونے والی مختلف بیماریوں سے بچاتی ہے اب اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی جان لیں دال مسور سے کوئی بڑا سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوتا لیکن سچائی یہ بھی ہے کہ ایک ہی وقت میں کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال مشکلیں بڑھا سکتا ہے دال مسور کے زیادہ استعمال سے گردوں کی بیماری اور ہائی امینو ایسٹ پیدا ہونے کی مزر اثرات ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں میں اسے کھانے سے الرجی بھی پیدا ہو سکتی ہے یاد رہے کہ مسور کی دال ویٹیمن اے کی دشمن ہے اس لئے اس کا زیادہ استعمال بسارت میں کمزوری کا باعث بھی بنتا ہے قدر کابض بھی ہوتی ہے لہٰذا قبض اور بواسیر کے مریض اشتناب کریں تو بہتر ہے